ہلو نمشکار اعداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر جس میں ہم آپ کو انتراشتریہ سماچار دیتے ہیں وہ سماچار جو بھارت کے پریپیکش میں مہتوپون ہوتے ہیں اور وہ سماچار جو آپ کو دوسرے مادہموں سے دوسرے راستوں سے نہیں ملتے لیکن آج لیک سے ہٹ کر میں کارکرم کر رہا ہوں آج دھاکڑ خبر کے پترکار اکرم رئیس خان جنہوں نے حال ہی میں ایک بڑی کامیابی کا ایک بیریئر کروس کیا ہے بیریئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں سفلتا یہ ہے کہ محض ستائیس مہینے میں دھاکڑ خبر نے دس لاکھ سبسکرائبرز کو اٹریکٹ کیا اور وہ ایک طرح سے فیملی کا حصہ ہو گئے یہ سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ میڈیا نہیں ہے جس میں ہزاروں کروڑ لگائے جاتے ہوں یہ میڈیا وہ ہے جو آدمی انسان جو ویور ہوتا ہے وہ اپنی دلچسپی سے دیکھتا ہے باقادہ ٹائم نکال کر کے بائی چانس نہیں دیکھتا کہ ٹیلیویزن پہ کچھ آ رہا تھا تو ہم نے دیکھ لیا تو یہ سیریس قسم کے دیکھنے والے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آج کے اس دور میں جبکہ میڈیا کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے میڈیا نام کی چیز میں سمجھتا ہوں نئی نسل کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آزاد میڈیا کیا ہوتا ہے وہ آزاد میڈیا کی روح باقی رکھنے کے لیے سپریٹ باقی رکھنے کے لیے اکرم رئیس خان جیسے لوگ کام کر رہے ہیں جن کا اپریسیشن ہونا چاہیے پہچان ہونی چاہیے آپ یہ بتائیے اکرم رئیس خان صاحب میں میڈیا سٹار پر آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے میرا انٹرویو ہو رہا ہے نہیں یہ نہیں عجیب میں ایسے آپ سے بہت سارے سوال کرتا ہوں لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سوال کا جواب دینا کتنا بھاری پڑے گا نہیں بھاری نہیں پڑے گا آپ نے بالکل گراؤن سے محنت کی ہے اور اتنے کم سمجھ میں جو میں ستائیس مہینے باقاعدہ میں گن کے بتا رہا ہوں پر آپ پہنچ گئے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں خود ابھی اکتوبر میں میں نے شروع کیا ابھی اکیس ازار پر پہ پہنچا ہوں اس میں مجھے کوئی شرمندگی کوئی بات نہیں ہے کوشش سب لوگ کرتے ہیں آپ کو مجھے جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ نے جس کو عام طور پر لوگ چھوٹے کام کہتے ہیں یا چھوٹے پترگار کے طور پر کہتے ہیں یا جیسے آپ خود بھی کئی بار کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب تحصیل تک بھی اور ڈسٹرک پر بھی ریپورٹنگ نہیں کی آپ نے اس سطح پر ریپورٹنگ کرنے کے بعد یہ ایک کیوں آپ نے سوچا اور یہاں تک آپ کیسا پہنچیں میں سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا ایک سپیس ہے جو دوسرے پترکاروں کو بھی سوچنا چاہیے جیسا کہ آپ بھی کہتے رہے ہیں اور آپ کے کہنے کے بعد میں نے شروع کیا ہے یہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کہنے کے بعد شروع کیا لیکن کہیں نہ کہیں پہلے سے آپ کے اندر بھی ایک بھاونا تھی اور آپ بھی ایسے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے تھے بس یہ ہے مراکات ہوئی وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم لوگ بھی آنے جانے لگے اور آپ نے وہ سب کریٹ کر دیا چینل چلا دو اکٹوبر کو آپ نے پہلی خبر کی تھی مجھے یاد ہے گاندھی جی کی جانتی تھی بڑا خوش کا دن ہوتا ہے وہ بھارت کے اتیاز کے حالان کہ اب لوگ گاندھی والے رہے نہیں ہیں ستہائیس مہینے دس لاکھ نہیں کہہ سکتے ہیں ٹوٹل اگر جوڑیں گے تو یہ ہی کہیں گے اگر ہم اس کو ایسے کہیں کہ محض سترہ مہینے نو لاکھ جی ہاں سوری پندرہ مہینے نو لاکھ کیونکہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو ہم ایک لاکھ پہ ہوئے تھے مارچ دو ہزار سترہ میں شروع کیا فروری دو ہزار اٹھارہ میں جا کے ہم صرف ایک لاکھ پہ آئے تھے اور فروری دو ہزار اٹھار سے مارچ دو ہزار جون دو ہزار انیس یعنی کہ پندرہ مہینے میں ہم لوگ پہنچے دس لاکھ یہ کیسے پہنچے دیکھیں اس میں ہماری کوئی کوئلٹنگی میں آپ کو سا بتاتے جیسا آپ نے کہا کہ گراؤنڈ زیرو پہ ہم لوگ ریپورٹ کرتے تھے تیسل اس طرح پہ ریپورٹ کرتے تھے کبھی زلے اس طرح پہ ریپورٹ نہیں کرنے دیا جاتا تھا اگر خدا نہ خواستہ کسی عدیقاری سے خبر مطالق بات بھی کر لی تو آفیس سے فون پہ جاتے آپ کو نہیں جی کیونکہ ہر بیٹ پہ کام کرتا ہے آپ کو تو پتہ ہی تو دکھتے تھی دوشواریاں تھی اور دوسرا دیکھیں رائٹ ونگ سینٹر لیفٹ اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ مینس ٹیم کی جو پولٹکس ہے اس کو آپ نہیں سمجھ پا ہم لوگ کیسی پترکارتہ کر رہے تھے بجلی نہیں آئی لوگوں نے پردرشن کی اس میں آپ کو رائٹ سینٹر لیفٹ کی سمجھنے کی زوت نہیں ہے تھوڑا سا بریف میں یہ بات آپ جنتہ کو بھی بتائیے میں وہ ہی بتا رہا ہوں اس لیے میں سب چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا سڑک در گھٹنا میں چھاتر کی موت چھاترہ کی موت اس کوٹی سوار چھاترہ مر گئی بیاباری کی ہتیاں ہو گئی بیاباری کو لوٹ تو اس خبر میں رائٹ لیفٹ و سینٹر میں جانے کی زوت ہی نہیں تھی کیونکہ آپ کو پولٹیک سمجھ نہیں نہیں آپ کو تو گھٹنا کبر کرنی ہے کرائم کبر کرنا ہے بچے کے ساتھ ریپ ہو گیا مرڑ رہ ہو گیا ہے پریبار کے چار لوگوں جو بھی تھا تو اس میں ہمیں کبھی زوت نہیں پڑی تو دس سال تک ہم ہی نہیں خبروں میں لگے رہے اور اسی کو لکھے ہم سوچتے رہے کہ بہت بڑی ہے لیکن ایک اچھی چیز یہ رہی میں آپ پہ اپنے گروہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو مجھے پترکارتا میں لے کے آئے وہ راج کوشک ہیں غازی آباد کے اندر بہت بڑا نام ہے ایمانداری سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور ایمانداری کے نام پر ان کے نام کی قسم بھی کھائی جاتی ہے میں ان کے پاس گیا تو میں الائیسی آف انڈیا کا ایجینٹ ہوا کرتا تھا میں پروپار بندہ مارکٹنگ کا ہوں آپ ایسے سمجھنے چاہتا ہوں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن کچھ ایسے معاملے ہوئے جس سے مجھے لگا کہ عام شہری کی طرح نہیں جیا جا سکتا آپ اپنے ادھکار کے لیے نہیں لڑ پائیں گے اور دوسروں کو کیا انصاف دلا پائیں گے وہاں سے چیز پیدا ہوئی کہ پترکارتا کی طرف جانا ہے تو اسی سلسلے میں لگے رہے اسی تک ودو میں لگے رہے جا کے پہنچے راج کوشک جی کے پاس میں یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے اب محض گیارہ سال ہو گئے تو میں وہاں پہنچا انہوں نے کہا کچھ آتا ہے لکھنا شوق تو رکھتا ہوں لیکن لکھا کبھی ہے نہیں آپ کا عاشرواد رہے گا تو لکھیں گے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو جاؤ ہم نے کہا کرنا کیا ہوگا انہوں نے کہا روزانہ اخبار پڑھنا سیکھیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں روزانہ اخبار پڑھنا سیکھیں اور تین گھنٹے اخبار پڑھنا سیکھیں جو انہوں نے کہا میں آج بھی پترکاروں سے کہتا ہوں کہ آپ پہلے اخبار تو مجھے بہت یاد آتی ہے جب تک پترکار دس سال نہیں گزار لیتا پترکار میں اسے تمیز پیدا نہیں ہوتا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب تک گراؤنڈ سے ریپورٹنگ کر کے اور آپ سمپادگی لکھنے کی حالت میں آتے ہیں وہ اچھے خاصے دس بارہ پندرہ سال لگ جاتے ہیں اور وہیں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایکسپرٹ آدمی ناک سے سونگ لیتا ہے نا کہ خبر کہاں سے آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور کس نے یہ خبر چلائی ہے اور کس نے پلانٹ کیا سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ سب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے چیز ہے تو انہوں نے اسپیس دیا بیٹھنے کا انہوں نے اسپیس دیا بیٹھنے کا پترکار تک کو سمجھنے کا اسپیس دیا اکٹوبر دوہزار دس میں میں ہندوستان اخبار سے جڑ گیا وہاں پہ مجھے میرے گروہ ملے چیتان آنند انہوں نے مجھے خبر لکھنے کا سلیکہ دیا وہاں میں کہوں کہ وہاں میں نے پترکار تک کو سمجھا دیکھا پترکاروں کے بیچ رہا یہاں مجھے خبر لکھنے کا سلیکہ ہے کہ خبر کو کیسے لکھتے ہیں خبر کے اندر کس باونا کو کیسے اوبارا جاتا ہے وہاں وہ چیز رہی لیکن میرا مجاز میں کجیب سی چیز ہے میں بچپن سے دکھی ہوں اس سے وہ سارے لوگ سمجھاتے بھی ہیں ارے ایسے ہی نہیں بولنا چاہیے اپنی چیزوں کو بدلنا چاہیے میں بھی سوچتا ہوں کہ بدل لوں دو دن ٹھیک رہتا ہوں تیسری دن پھر ویسے ہی ہو جاتا ٹھیک رہتا ہوں یا غلط رہتا ہوں وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شاید اندر سے ہیں وہ چیزیں تو بناوٹی تو ہے نہیں اگر بناوٹی ہو تو صدر بھی جائیں تو بناوٹی نہیں ہوتی ہے وہ جو بھیڑنے والی اسی لئے میں نے کہا کہ وہ غلط تو وہ دو دن تو ٹھیک رہتی ہیں اسے ایسے ہی کہوں گا میں وہ تیسری دن پھر اسی طریقے سے آ جاتی ہیں جو میں ہوں اندر سے تو وہ بھیڑنے کی جو پروتی تھی وہ چیزوں کو سویکار نہ کرنے کی جو پروتی تھی گلت چیزوں کو پرداست نہیں ہے تو وہ جو چیزیں تھی اس سے دکتیں کمپنی کو ہونے لگی کہ آج کوئی اخبار کوئی چینل کرانتی نہیں کرنا چاہتا ہے کروڑ روپے لگا رکھے ہیں لالا نے اپنا اخبار چلا رہا ہے آپ آگئے پترکار آپ کرانتی کرنا چاہ رہے ہو آپ ایسی ایسی خبر روٹین کی ریپورٹنگ کر یہ کیا سردردی لگ رہا ہے تو پتا چلا کہ اس میں جب وہ ٹینشن جیسا اس کے بھی آقا خوش ہو جائیں گے اس کے بھی آقا خوش نہیں فالتو کی سردردی میں وہ نہ گھسے تو ہوا کیا ان چیزوں سے چھیتر کے اندر ایک ٹکراؤ کی استیتی ہمیشہ بنی رہی ہے پرساسن کے ساتھ نیتاؤں کے ساتھ اس کا خامیاز ہے بھی اتھرنا اٹھنا پڑتا ہے لیکن دیکھیں جو ٹکرا نہیں سکتا وہ حالات بھی نہیں بدل سکتا یہ میں سمجھتا ہوں اور پترکار کے اندر تو وہ چنگاری ہونی ہی چاہیے چونکہ وہ سماج کو بہتر کرنا چاہتا ہے اگر پترکار آپ لکھ رہے ہیں آپ کو کم سے کم اس پیشے کا اور میں ایک بات اور کہتا ہوں پترکار ایک طرح سے بہت ہی نیک کام ہے پترکاری تھا اور اس میں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی حمد اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی حمد اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی حمد یہ ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ پترکار نہیں ہو سکتے پھر تو موڈی گوڈی می� بہت سے لوگ آپ کو آئیں گے پترکار کو نشپکش ہونا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس طریقے کی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں آپ ایک بات بتائیے پولیس کسی کی فائی آر نہیں لکھ رہی ہے پولیس کسی کو مار رہی ہے اس کے ساتھ ذاتی کر رہی ہے تو میں نشپکش کیسے ہو جاؤں گا کہ میں پولیس کے بھی ساتھ کھڑا رہا ہوں میں پیڑیت کے بھی ساتھ مجھے ایک پکش کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا تو میں پیڑیت کے ساتھ ہوں یا دبان کے ساتھ ہوں جیسے آج کا میڈیا ہے جو اپنے آپ کو نشپکش بتاتا ہے کیا وہ ناریندر بودی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے وہ گلت کریں چاہی صحیح کریں دیش کے اندر کچھ بھی کریں کسی کو جیل میں ڈال دیں کچھ بھی کر دیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے تو کہا نشپکش ہے وہ تو یہ لوگ تو جھوڑ بولتے ہیں اس کے آپ کی اس بات کو تھوڑا باگے چلتے ہیں تو ہوا کیا فروری دوہزار سولہ میں ہندوستان سے لات لگ گئی باہر پڑے رہے چھے مہینے چھے مہینے بعد دینک جاگرن جوائن کیا بڑے اس سے جوائن کیا بڑے دھومدام طریقے سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیش کے سب سے بڑے اخبار میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں یہ جاگرن کہتا ہے چھے کروڑو بھی بار ہے اس کا ریڈر ہے اس کا تو وہاں لیکن وہ دو مہینے نہیں جائل پائیں کیونکہ بہبار جیسے میں نے آپ سے کہا نا وہی ہے مجھے بہت لوگوں نے کہا آپ اپنے آپ کو بگاڑ نہیں چاہے وہاں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا شروعات ہے یہاں ہلکہ ہاتھ رکھ کے چلو لیکن ہلکہ ہاتھ رکھ کے ایسے لیں جب لیپ ٹوپ آن ہوتا ہے چلنے شروع ہوتی ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے بھی بہار ہو گئے اس کی بات بہت میں ٹینشن میں ہو گیا مجھے لگا کہ اگر میں کسی اخبار میں جاؤں گا تو ہر کوئی تو پہلے یہی سوال کرے گا کہ انہوں نے کیوں نکال دیا تو میں یہ بتانے کے چکر میں رہوں گا کہ اس بجے سے نکلا صاحب الکی غلطی تھی تو کمپنیاں جو ہیں وہ ہی کہ اچھا کمپنی کی غلطی بتا رہے ہو کہ اپنی کچھ غلطی نہیں بتا تو میں اسی چیز کو کلیر کرتے رہ جاؤں گا تو میرے ایک ساتھی ہیں نوین چاہے ہیں پروفیسار ہیں پولٹیکل سائنس کے بہت اچھے ٹھیک ہے ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا وہ ہمیشہ ہر دکھ تکلیق میں میرے ساتھ رہے انہوں نے کہا یار ایسا ہے تو کہیں نوکری کرنی پائے گا نہ تجھے کوئی رکھ پائے گا یہ نیا پلیٹ فارم ہے تو اس کی طرف آ جائے تو ان کی صلاح تھی اور ہم لوگوں نے پھر یہ چینل کیا دیرے دیرے چلے تو پھر اس کے ساتھ آپ یہ سمجھئے جب میں ریپورٹنگ ایک جگہ کر رہا ہوں دس سال سے تو میرا نظری ایک دم بڑا کیسے ہو جائے صحیح آپ سوچیں بلکل بلکل بھائی کوئے کا مہنڈاک ہے وہ تو اسی کو دنیا سمجھے گا بلکل ٹھیک ہے تو ہم نے بھی اسی چھیتر کو دنیا سمجھا اور نو دس مہینے تک ہم انہی چیزوں پر کام کرتے رہے بعد میں جیسا میں نے آپ کو ایک خبر میں کل بتایا تھا کہ ہمارے قادر بھائی ہیں وہ ملے انہوں نے کہا آپ غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں چیزوں کو سمجھئے ڈھنک سے کام کریے ٹھیک ہے آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اچھے سے کام کریے صحیح جگہ ہم نے بدلا بدلا تو جیسا خدا چیزیں بدلتی چلی گئی اور آگے کامیں دیکھئے ایک بات جو میں نے شاید میرے اور آپ کے بیچ میں common ہے ایک تو common یہ ہے کہ میں بھی ایک غریب family سے بالکل student جب میں تھا جسے عام طور پر لوگ چھوٹے چھوٹے کام کہتے ہیں وہ میں سب کیے ہوئے ہوں اور پترکار پلان کر کے نہیں بنا جی آپ آپ کا بھی تقریبہ نہیں سی طرح کا مجھے محسوس ہوا میرا کوئی profession نہیں تھا میں نے بچپن سے کوئی چھونا نہیں تھا میں نے بھی جب ایک ویدیشی نیوز ایجنسی ایران کی نیوز ایجنسی ڈلی میں join کی اس سے پہلے میری کوئی ٹریننگ نہیں تھی join کرنے کے بعد ٹریننگ ہوئی باقاعدہ اور پھر اچھے سے سیکھ کر کے کام کیا تو یہ ایک بائی چانس آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیں جو کچھ ہمیں بہتر سے لگتا ہے جو جنتہ کے لیے دیش کے لیے بہتر لگتا وہ ہم کام کرتے ہیں ایک خاص بات جو مجھے اٹریکٹ کی ہمارے محمود پراشا صاحب بھی جو ہمارے میتر ہیں آپ کے بھی وہ بھی کہتے ہیں بھئی دھاکڑ خبر جو ہے وہ مجھے جچتا ہے یعنی جم کے اپنی بات کہنے کا ایک پلیٹ فارم آپ نے بنایا اور نام بھی ایسا رکھا ایک بات اور میں دیکھ رہا تھا آپ کا جو ایک وشیش کارکرم تھا اس میں باقاعدہ یہ کہا کہ سب جھوٹ بولنے والے کو درنا چاہیے میں سچ بول رہا ہوں میں کیوں در ہوں تو یہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت حمد کی بات ہے اور سچائی یہی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو درنا چاہیے اور میرا یہ یقین ہے کہ جھوٹ بولنے والے کمزور بہت ہوتے ہیں اگر سچ بولنے والے حاوی ہو جائیں جی جی وہ ڈٹے رہیں تو یہ اس سچائی کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا اور لوگوں کی طرف سے کیسا ریاکشن رہا دیکھئے شروع میں جب ہم لوگوں نے بولنا شروع کیا دوہزار سترہ کے وہ حالات تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس سرکار کے خلاف تین سال تک تو کوئی بولی نہیں پا رہا تھا آپ یہ دیکھ لیں تین سال تک کہیں کوئی بولا ہوئی سرکار کے خلاف تو بتا دیجئے دوہزار سترہ میں جب ہم لوگوں نے چینل بنایا اور جب ہم نے پھر میں نے کہا کہ پھر میں نوین جھا کے اور قریب گیا میں نے ان سے کہا کیونکہ پولٹنگ سائنس کے ٹیچر سر مجھے رائٹ سینٹر اور لیفٹ سمجھ رہا ہے مجھے آپ یہ سمجھائیے کیونکہ میں آپ جانے لگا ہوں تو مجھے دکت ہونے لگی میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں چیزوں تو انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھائی بہت ساری چیزیں کو دیکھا بہلا اس کے بعد ہم لوگوں نے کام کرنا شکل ہوا کیا ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جیسا آپ نے ہی کہا آپ ہی کے بہوار سے میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں آپ سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں ہیں اور آپ کو دیکھتا ہوں کیا نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ آپ نے دور درشن تک کا سفر کیا بہت سارے ملک گئے ہیں آپ کو ایک اراق وار دوہزار تین میں نے کورت کیا دوہزار تین آپ نے کورت کیا جیس کے لیے آپ جو ہے لوگ مہاں جا کے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ نے وہ کی آج بھی میں دیکھتا ہوں آپ کا ایک ویڈیو ہم نے کیا تھا کہ کس طریقے کا سنسادھان ہے کیسے ان کی ویڈیو میں خوبی آپ کو ملے گی کوئی کٹ نہیں ملے گا کٹ ہو جائے گا تو دوبارہ ریکوڈ کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ ایڈیٹ نہیں ہوتا فول ٹائم ریکوڈ کرتے ہیں اس کو ایسے اپلوڈ کر دیتے ہیں کوئی مونٹاز کوئی ٹاپ بینڈ اسٹیکر اس کے لیے انہوں نے کیا کم کر رکھا پیچھے دیوار پہ ہی اپنا لوگو یہ سب چیزیں چپکا رکھے تاکہ وہ پہلے ہی کیمرے میں ریکوڈ ہو جائے نیم بلیڈ بھی رکھی ہوئی نیم بلیڈ بھی رکھی ہوئی ہے اس سے بھی آ جاتا ہے تو یہاں یہ چیز ہے جو دوہزار بارہ والا انسیڈنٹ آپ کا یہ آپ اسے لے لی جائے آپ بھلکہ اس نے انسیڈنٹ بانتے ہیں بہت بڑا تھا میں کہتا ہوں اتنا بڑا انسیڈنٹ اور نظیر ہے یہ کہ سات مہینے بعد ہم باہر آ گئے جی جی یہ دیکھیں آپ کے لیے لندن کے اندر پروٹیسٹ ہوئے دلی کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ماملی بات مان رہے اسرائیل کی طرف سے آپ کو فسانے کی کوشش کی گئی اتنے بڑے ماملے میں آتھنگ بات جیسے ماملے میں آلہ کے ماملے میں ابھی تک کوٹ میں ٹرائل اس میں شروع نہیں ہوا چارج بھی فریم نہیں ہوا لیکن آج بھی آپ کتنی ہمت سے تمام چیزوں کو رکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے اندر سچائی ہے جب آپ کے اندر سچائی ہے تم آپ کسی سے نیڈریں گے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں بلکل بلکل ایسا ہے کہ اگر آپ کے اندر سچائی ہے تو آپ کیوں رہیں گے بلکل بلکل یہ دیکھئے اگر میں ایک بات اور کہتا ہوں ایک کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جو لوگ غلط راستے پر ہیں یہ جانتے ہوئے کہ غلط راستے پر ہیں وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں آپ اگر یہ جانتے ہو کہ صحیح راستے پر ہو آپ اپنا راستہ کیوں بدلو تو یہ بہت دیکھیں عام طور پر جو بھیڑ ہوتی ہے عام طور پر جو پبلک ہوتی کوئی ایک نظریہ نہیں رکھتے اور وہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی کچھ بتاتے ہیں کروٹے بدلتے رہتے ہیں رنگ بدلتے رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس پیشے میں ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس کی حمت رکھیں بتانے کی ہم میں بلیور ہوں پریٹیسیم مسلمان ہوں یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا ذات مضبوط ہے اور اس کی مثال اس ساتھ مہینے کے بعد جس طرح سے میں عزت کے ساتھ واپس آیا ہوں کیس چل رہا ہے ابھی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ جو ایجنسیاں جو کچھ کر رہی تھیں ویدیشوں کے اشارے پر اب پورے ہندوستان سے آتنکواد کہاں چلا گیا بلکل صحیح پوائنٹ آپ نے پکڑا ہے اس پر ایک جو پورے دیش سے مسلسل جھوٹ بولا جاتا تھا اور ایک خاص دھرم کے لوگوں کو گرفتار کیا میں بتا رہا ہوں اس کو وہ کانگریس کا ٹرینڈ تھا کانگریس کا ٹرینڈ یہ تھا کہ پکڑی آتنگواد کے آروپ میں جیل بند کریں میں اس کو دوسری طرح یہ نیا ٹرینڈ لے کے آئے نریندر موڈی کی جب واپسی ہوئی واپسی کیا انٹری ہوئی انہوں نے بھیڑ بنائی کہ گھیری اور مار دیجی بلکل بلکل انہوں نے ایک نیٹرینڈ بنایا انہوں نے اب ضرورت نہیں ہے بلکل ایسا بلکل ایسا اور نہیں میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں یہ کانگریس اور بی جے پی کا فرق نہیں ہے ہمارے سسٹرم میں روگ ایلیمنٹس ہیں جو ویدیشوں کی ایجنسیوں کے اشارے پر کام کرتے ہیں یہ ہمارے محمود پراشا جو وکیل ہیں جنہوں نے اس کو ٹکر دی ہے وہ اس بات کو بہت مضبوطی سے کہتے ہیں آپ کے چینل پر بھی کہہ چکے ہیں اور میں اس بات کو یقین کرتا ہوں بلکل وہ دکھا بھی تو وہ کانگریس اور بی جے پی کی بات نہیں ہے سسٹم میں لوگ ہیں وہ وہ ہر سرکار میں یہی کریں گے اور دوسری بات نہیں ہے اگر سسٹم میں ہیں تو جو پچھلی سرکار میں سسٹم تھا ویسا فولو ہو اس میں تو کیا ہوا کہ وہ سسٹم بند ہو گیا نہیں وہ جو بند ہوا میرے کیس کے بعد بند ہوا ہاں نہیں وہ بی جے پی کی چوہش سے بند نہیں ہوا یہ ایجنسیوں نے دوسرا راستہ نکالا ہے بلکل اب 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 کہیں دھما کا نقلی نہیں ہو سکتا وہ سمجھ لیا کہ کچھ لوگ گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے سوال کرنے والے پیدا ہو گئے تو جو بات آپ کہتے ہیں کہ پترکار اور وکیل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر یہ مضبوطی آ جائے اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کہا رہا میں سارے مظلوموں کی بات کہا رہا جی 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 کہ مظلوم جو ہے بات اس کی کی جائے یہاں پہ ہندو مسلمان سے گئے لیکن ہم آتے ہیں اسی خبر پر واپس جو آپ یہ پلیٹ فارم کے بارے میں بات کریں دیکھئے ہوتا کیا ہے کچھ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اکیس ہزار لوگ آپ سے جڑے دیکھئے ایسا نہیں ہے یہ مسوچیں آپ کی بات کہاں تک پہنچ رہی ہے اس کے دماغ اس کو لے کے زیادہ مسوچیں ضرورت یہ ہے کہ آپ کی اپنی بات رکھ پا رہے ہیں بلکل یہ بہت بڑی بات بلکل اگر آپ اپنی بات رکھ پا رہے ہیں وہ کتنے لوگوں تک پوچھ رہے ہیں کتنے لوگ سننا اس کو پسند کر رہے ہیں یہ الگ مددہ ہے اس کے لیے تو ہم کام نہیں کرنے آئیں گے بلکل 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 یہ تو وہ والا کام ہو گیا کہ تمام جتنے بھی میڈیا کے نیوز چینل ہیں جب کوئی سے سوال کرتا ہے یہ کیا دکھاتے ہو سارے دن بکواس تو کہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں لوگ تو پورنوگرافی دیکھتے ہیں بھائی چینل بند کر ہوئی بلکل سارے دن پورنوگرافی چلاو سب سے زیادہ سنی لیون کو انڈیا میں سرچ کیا گیا بلکل بلکل کیا کر پڑ رہی ہے یہ پترکارتہ کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑے تو ایک تو ہمیں یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو بھی دماغ میں بیٹھانا پڑے گا اگر آپ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ایسا کوئی بھی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پترکارتہ کرتے ہوئے وہ جو جھوٹا ہے نا تھمنیل ایسا لگا دیا اندر کچھ ہوئے جی جی ٹھیک ہے آدھ اتناتی ہوگی کہ دیکھیں پریمی کا سامنے گا رہی کیا اس طرح ہے بھائی یہ کیا اس طرح ہے ایسی نیچلی اس طرح پہ جا کے ہم پترکارتہ کریں گے ہمارا کسی سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ہم پترکارتہ تھا کہ اس لیول کو نیچے تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن یہاں پہ ایک پروبلم اور مجھے فیس کرنی پڑے آپ لوگ آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں وہاں میرے اوپر بیورو چیف ہوتا تھا پہلے وہ ہی ریپورٹ دیکھے گا میری بھی جو بھی ایک خبر اس کے بعد سب ایڈیٹر ہے پھر ایڈیٹر یعنی کہ تین چار جگہ میری خبر کو دیکھا جا رہا تھا کوئی خبر بڑی کرنی ہے تو فون آ جا رہا ہے اس خبر میں مجھے اور اپ ڈیٹ چھیں گے اس کو بڑا کرو کوئی خبر چھوٹی کرنی ہے بتا چلا ہم نے چار سو بڑ کی لکھے بھی انہوں نے سنگل کولم لگائیں گے ڈیٹھ سو بڑ میں کر دیا لیکن وہاں تھا اوپر یہاں ایک پروبلم جو مجھے فیس کرنی پڑی جو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں ایڈیٹر بھی مجھے ہی بننا پڑا یہاں اینکر بھی مجھے بننا پڑا یہاں ریپورٹر بھی مجھے ہی بننا پڑا صحیح غلط کو بھی جج مجھے کرنا پڑا سرچ بھی مجھے کرنا پڑا تو اتنی ساری چیچیں جب ایک دم پڑی نا تو جب کہتے ہیں نا وہ عوشکتہ ہی عوشکار کی جنہ نہیں تو پھر ہم نے اس طرف سوچنا بھی شروع کیا اس طرف کام کرنا بھی شروع کیا اور اس مالک کا کرم رہا اللہ بھی دیا اور لوگ کرتے چلے گا راج یہاں تک پہنچے اب آگے کتنا جائیں گے یہ بھی اس کے ہاتھ میں بلکل بلکل بہت کلیر سی بات تو یہ ایک بات آپ نے اور کہی کہ ہم یہاں پیسہ کمانے نہیں آئے بلکل اور گمبھیر پترکاریتہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جی تو آپ کو بہت ہی مختصر چونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی آپ یہ بتائیے کہ جو سینیریو جو سیچویشن ہمارے دیکھ رہے ہیں پانچ سال ہم نے گزارے اب پانچ سال پھر سامنے ہیں کتنے ہیں نہیں معلوم سیچویشن جو جس طرح سے ہو رہی ہے ایسی حالت میں یہ پترکاریتہ آگے بڑھاتے رہنے کے لیے اور مضبوطی سے آگے بڑھاتے رہنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں کتنا آپ اور قدم چل پائیں گے میں یہ بات شاید اٹھ پٹی سی لگ رہی ہے اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہیں کر رہے ہیں لیکن کتنا اس کو آپ انسٹیٹوشنل آئیز کر پائیں گے جی کتنا یہ مضبوطی سے چلتا ہے بہت مہتپون سوال ہے آپ کا جواب مجھے لگتا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں دے پائے گا کیونکہ آپ کا فوکس ہے میرا انٹرنیشنلی فوکس نہیں ہے واشنگٹن پوسٹ کے بارے میں آپ پڑھتے ہوں گے واشنگٹن پوسٹ آج نہ کسی سرکار کی فنڈنگ سے چلتا ہے نہ کسی کارپوریٹ کی فنڈنگ سے چلتا ہے نہ اس کو کوئی پولٹیکل فنڈنگ کی ضرورت ہوتی سب لوگ سبسکرپشن سے چلتے ہیں اس کو پیسہ دیتے ہیں منتھلی جو بھی ایک ہوتا ہے بھئی آپ اخبار خرید رہے ہیں اس میں بھی تو پیسہ دے رہے ہیں یہاں الٹی بات ہے آپ پیسہ مانگنے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں صرف یہ پیسہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں نہیں میں ایک بات کیا رہا ہوں حالانکہ پیسہ مانگ رہے ہیں تو وہ اپنی جیب کے لیے نہیں مانگ رہے کم سے کم جو چیز آپ تک سچ پہنچ رہی ہے اس کو پہنچانے میں ہیلپ نہیں نہیں آپ اس کو جب اس شکل میں آئیں گے بھئی آپ اخبار بھی تو خرید کے پڑھ رہے ہیں اور وہ اخبار آپ کو دے کیا رہا ہے آپ اپنے گھر میں ٹی وی چلانے کے لیے اس پر پانچ سو روپے کا چھ سو روپے کا ریچارج کرتے ہیں مہینے بھر میں ہزار روپے کا تب جا کے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس میں کیوں نہیں دے سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی آپ دو سو تین سو روپے مہینہ کا ریچارج کرتے ہیں تو آپ اگر ایک ذمہ داری دیکھیں اگر دیش کے لوگوں کو ایک میڈیا چاہیے گا تو وہ اپنے دم پر میڈیا کھڑا کرے گا اور جنہیں بھوپو چاہیے گے سارے دین بیٹھیں آپ کو لگتا ہے وہ میڈیا ہے تو ہم تو اسے میڈیا مانتے نہیں ہم اپنا رول نباتے رہیں گے کتنا اس قدرت کو چلانا ہے بوجانے تو تو آپ اس کو میڈیا نہیں مانیں گے لوگ لوگ میڈیا مان رہے ہیں نو لاکھ تک دس لاکھ تک ایک ملین تک آپ پہنچ چکے ہیں تو میں اسی کے ساتھ آپ سے لیتا ہوں اجازت اور اس اس نیک خواہشات کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا میں مضبوط آپ جیسے سپاہی آگے بھرتے جائیں اور مضبوطی سے آگے چلیں اور سچائی کو لوگ اسی طرح سے سرائیں جیسے آپ کو سرائے بہت شکریہ میرا انٹروی لینے کے لیے آپ کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہرحال آپ ڈیزرب کرتے ہیں آپ نے کام کیا اسی کے ساتھ لیتا ہوں میں آپ سے آپ سے اجازت بہت بہت شکریہ دھنیواد جے بھارت جے ہن